یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائک بیٹا تینوں بیٹوں سب سے لائک بیٹا سب سے نیک بیٹا تھا اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دے وہ ان کو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ یہاں ایک پاغل رہتا ہے وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پشاک بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا اور نائی کو بلا کر اس کے بال کٹھواتا اس کو نہلاتا اور اس کے کبڑے بدلواتا اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا کہتا میان 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 یہ صرف ایک اس آسم جمیل کو وہ جانتا ہے آسم جمیل بن مورانہ تارک جمیل اللہ کو پیارے ہو گئے کس طرح انہوں نے بہت سارا وقت ڈپریشن میں گزارا اور اس کے بعد کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی کیا واقعہ پیش آیا آپ نے خود سننا ہے ان کے بڑے بھائی مولوی یوسف جمیل صاحب سے اور اس بات کا رد جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا وغیرہ وغیرہ آپ خود سنیں گے میں انتہائی بوجل دل سے انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی آسم جمیل کی ڈتھ ہو گئے جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے اس آنے ہے لیکن اس تکلیف کے حالت میں بھی مجھے میڈیا پر اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیف خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی آسم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھ ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شوق دگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میں ان کو افاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقن گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پر تائینات جو گار تھا اس سے بندوک لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَا لِهِ رَاجِونَ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جاری ہیں کوئی دشمنی تھی کسی نے حبلہ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں انسان پر دو طرح کی کیفیات تاریح ہوتی رہتی ہیں جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹرو ورڈس ہوتے ہیں کچھ بنیادی طور پر انٹرو ورڈس ہوتے ہیں ایکسٹرو ورڈس کھیل کونج باہر دور لوگوں سے ملنا دلنا گفتبور ہے اسے دھکا دے دیا اسے مضاق کر لیا اسی میں وہ خوش رہتے ہیں بڑے بگر رہتے ہیں تنہائی انہیں کانٹ کھانے کو دورتی ہیں اور ایک انٹرو ورڈس ہوتے ہیں کہ وہ بجلس وغیرہ کو نہیں ہوتا اپنے تنہائی میں کئی بیٹھے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں سوچ بیچار کر رہے ہیں انہیں وہ بجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے تو یہ دو مزاج ہیں اللہ نے بنائے ہیں اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا بود آف ہے ایک طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں طبیعت میں برنشتی ہوتی ہے کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراسہ ہو جاتا ہے پھر ہسنے بولنے کو جی چاہتا ہے گفتو کرنے کو جی چاہتا ہے تو یہ جو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بست کبھی طبیعت میں انشراہ ہے انبسات ہے طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخبی ہوتا ہے کسی معاملے کا روشن رخبی ہوتا ہے اس وقت انسان روشن رخب کو دیکھتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندشتی لگ گئی ہے جیسے اندر کوئی کوئی پکر لیا کسی نے اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباز محسوس کر رہی ہے اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے ناؤنیت سا ہوتا ہے پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہ بھی زیادہ نظر آنے رہتا ہے تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں جب کبھی قبض کی کیفیت ہو قاضی صلی اللہ اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظریبہ لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس اس صورت کا پڑھنا تریات ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباز اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس میں اب لکارہ فرما رہا ہے وَبْضُحَا قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی وَلْلَيْلِزَا سَجَا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے سجا کے دونوں مانی سکول اب دیکھئے ان دونوں کو کیوں لائے اس لیے کہ صبح ہے حرکت ہے برکت ہے چلنا ہے دوڑنا ہے ہر سر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے رات کو شکون ہو گیا تاریخی چھا گئی اور شور حفظ نامہ ختم ہو گیا لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں انسان کے لئے یہاں کا نظام چلانے کے لئے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی اور دن ہی دن ہوتا تب نہ چلتا تو رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نفس انسانی کے لئے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے آپ اسے یہ نہ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا یہ بھی ہماری تربیت کا ایک ایک سمجھئے کہ جز ہے آپ کے رب نے آپ کے رخصت نہیں کیا ہے نہیں وہ آپ سے ناراض ہوا ہے اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا اور میں احران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے جو بالکل ترجمانی ہے اس کی رکھتی ہے میری تبا تو ہوتی ہے روان اور یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سے آ جاتی یہ اب شہر جو ہیں اچھے نازل نہیں ہو رہے لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں اس قبض سے نکلتا ہوں رکھتی ہے میری تبا تو ہوتی ہے روان اور اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراع کا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى یقیناً پچھلی ہر گھڑی ہر ساتھ اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اوچھا درجہ دے کر آئے گا وَلَصَوْفَيُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَوْا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا آپ کی محنتوں کے وہ نتائی سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب دیکھئے پچھلی سکر ختم ہوئی تھی وَلَصَوْفَيَرْدَوْا یہاں ہے وَلَصَوْفَيُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَوْا صرف ضمیر کا فرق ہے چونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا وہاں وہ سیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَصَوْفَيَرْدَوْا اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے براہ راست مخاطب ہے تو فَلَصَوْفَيَوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَوْا آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے اور یہ بہترین ہے کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی کن کن مراحلے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا اس سے وہ حوثنہ بڑھتا ہے اور وہ بھی سمجھئے کہ اسی اقدام میں علم یجد کا یتیمن فعاوہ یہ صیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آگئے ہیں آپ کی پیدائش یتیمی ہوئے پاستیو بس چاہیے باپ تو پہلی فوت ہو چکا ہے چھ ساری کی عمر میں والدہ گئی آج ساری کی عمر میں دادا گئے اور وہ جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا علم یجد کا یتیمن فعاوہ کیا حسنِ اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے پھر پناہ دی آپ کے لئے بندوبست کیا دادا کے دل میں جو شفقن ڈالی پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقن ڈالی عبد المتلیب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے عبد المتلیب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سر پرست تھے پھر ان کے انتخال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا بہرحال اللہ تعالی جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تاہا میں وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنی سورت کے اوپر اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرطور ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باہر دیا گیا ان کے حد شر ہو گئے ایسی محنی سورت اسے قتل کرنے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلَتُسْنَا عَلَى عَيْنِي یہ ہوا ہے تو فرمائے عَلَمْ جَدِدْكَ يَتِيمًا فَهَاوَا وَوَجَدَكَ غَالًا فَهَدًا اور پھر جب آپ شعور کی پہتنگی کو پہنچے اور غور و فکر کا برحل آیا حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا برحل آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردائیں تو ہدایت دی وہ آگے آ جائے گا بہت قریب پہنچ گئے ہم اقرآ بسم ربک اللذی خلق و برحل آجام آئے گا وَوَجَدَكَ غَالًا فَهَدًا اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیعت القبرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں بڑے بڑے سردار قریش کے ان سے نکاح کے خواہش منت تھے انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو تو یہ ساری چیزیں جنہوں کے ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے آ کر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں ہم نے آپ کو یتین پایا پناہ دی اب آپ بھی یتین کے سر پرستی کیجئے کسی یتین کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو سختی نہ ہو اور آپ جبکہ تلاش اقلقت میں سرگردہ تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی اسی طریقے سے آپ کو بھی کوئی شخص سائی بن کر آپ کے پاس آئے سوال کریں اسے جھڑکنا نہیں ہے اسے جو بھی سائی دولترہ کی ہوتے ہیں سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت مالی بزد کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو یہ نعمت ہے آپ کے رب کا انعام ہے یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچہ انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ مصل ہو جائے گا کہ وہ دولت ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے